موسیقی دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمومی طور پہ لوگ جب تک ہڈی جھوڑ نہیں جاتی اس پہ وزن ڈالنے سے آوائیڈ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک وجہ ہے اسلام علیکم میں ڈاکٹر جواد الحق ہوں کنسلٹر اورتھوپیٹک انڈ سپائن سرجن گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہاسپیٹل لاہور اور آج میں گیسٹ ہوں کیو ایس ہیلت میں اور میں آپ کو گائیڈ کروں گا کیا فیکٹرز ہیں جو بون ہیلنگ کو امپروف کرتے ہیں یا فریکچر کے بعد فریکچر کو جڑنے میں مدد دیتے ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بہت سارے لوگوں کے اس میں فریکچرز کو فیس کرنا پڑتا ہے زندگی میں کسی مقام پہ اور اس کے بارے میں بہت ساری کیا سے رائیاں بھی ہیں اور بہت زیادہ لوگوں میں کنفیون پائی جاتی ہیں تو میں اس چیز کو کوشش کروں گا کہ کچھ اپنے مخصر وقت میں ان ساروں کو واضح کروں گا کیا کیا چیزیں بون کے جڑنے میں ان کو مدد دیتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو جڑنے سے روکتی ہیں سب سے پہلے تو ڈائیٹ کے بارے میں بات کریں تو اگر ہم بیلنس ڈائیٹ یوز کرتے ہیں جس میں پھل سبزیاں اور جانور سے حاصل کردہ غزہ یا گوش شامل ہے تو اس میں عموماً وہ ساری چیزیں ہیں جیسا کہ پروٹینز اور ویٹامنز کور ہو جاتے ہیں جو کہ بون ہیلنگ کے لئے امپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹرز عمومی طور پہ کیلشیم اور ویٹامن ڈی پرسکائب کر دیتے ہیں یعنی اضافی طور پہ بھی دیے جاتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ ان بیلنس ڈائیٹ لیتے ہیں یا گوشت آوائیڈ کرتے ہیں ویجیٹیرین قسم کی ڈائیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ویٹامنز اور پروٹینز کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کی ہڈیاں جڑنے میں دیر ہوگی دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمومی طور پہ لوگ جب تک ہڈی جڑ نہیں جاتی اس پہ وزن ڈالنے سے آوائیڈ کرتے ہیں یا اس کی مومنٹ آوائیڈ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک وجہ ہے ہڈیوں کو جلدی نہ جڑنے کی ایکٹیو فیزیو تھرپی اور پارشل ویٹ بیرنگ یا کم وزن ڈالنا لیکن وزن ڈالنا شروع کرنا ہڈیوں کو جلدی جڑنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں جیسے کہ جو ہڈیوں کو جڑنے سے روکتی ہیں جیسے میں سموکنگ، الکولزم اور اس کے علاوہ ڈائیٹنگ یا غیر متوازن خوراک شامل ہے ان چیزوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے درد کی دوائیاں بہت زیادہ استعمال کرنے سے بھی آوائیڈ کرنے چاہیے کیونکہ وہ بھی ہڈیوں کے اندر قدرتی طور پر کیلشم جانے کے عمل کو روکتی ہیں ایک بہت زیادہ بڑی مت ہمارے معاشرے میں ہے کہ شاید دودھ کے استعمال سے ریشہ پڑ جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ ریشہ یا زخم، خراب یا انفیکشن عمومی طور پر جراسیم سے ہوتا ہے دودھ کا براہ راست اس سے تعلق نہیں ہے جبکہ اپریشن اور فریکچر کے بعد دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے تاکہ کیلشیم اور ویٹیمن ڈی مناسب مقدار میں جسم میں پہنچتا رہے دودھ سے بنی وہ چیزیں خاص طور پر جو بہت زیادہ پکائی نہ جائیں اور نیم گرم دودھ استعمال کرتے ہیں زخم کی صفائی کا خیال رکھیں اور دودھ استعمال کرتے رہیں تو عمومی طور پر ریشہ نہیں پڑتا اس کے علاوہ فیزیو تھرپی وزن ڈالیں ایکٹیو لائف سٹائل ووکر وغیرہ سے جب آپ کے ڈاکٹر اللہ کریں چلنا سٹارٹ کریں یہ بھی ہڈیوں کو جلدی جڑنے میں مدد کرتے ہیں ویٹیمن ڈی بہت ساری فارمز میں اویلیبل ہے اورل ڈیلی ٹیبلٹس بھی ہیں ویکلی کیپسوز انجیکشنز بھی ہیں اور منتلی بھی ہیں تو ویٹیمن ڈی کا ایڈیوکیٹ استعمال ساتھ ساتھ جسم میں وہ ساری چیزیں پروائیڈ کر دیتا ہے جو کہ ہڈی کو جڑنے میں مدد کرتی ہیں اس کے علاوہ انفیکشن سے بچنے کے لیے انٹی بارٹکس کا استعمال امومی طور پر سرجی کے بعد کرنا پڑتا ہے تاکہ ہڈی کو جڑنے میں مدد کریں آپریشن کے بعد عمومی طور پر ورزش کی کمی جوڑوں کو سخت کرنے میں اور ہڈی کے کمزور ہونے میں اہم کردار دا کرتی ہے تو ورزش کرنی ایک روٹین پروگرام کے تحت اور ایک فیزیو تھرپیس کی سپر ویجن میں اگر ہم ورزش کا ایک سکیجول فالو کریں تو اس سے ہماری ہڈیوں میں مضبوطی آتی ہے اور فریکچر ہیلنگ میں مدد ملتی ہے کچھ فیکٹرز کا میں نے سرسری سے ذکر کیا تھا جو ہڈیوں کو بڑھنے سے اور جڑنے سے روکتے ہیں ان کو ذرا تفسیر سے بات کریں تو سموکنگ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ بون کی گروت کو روکتا ہے اور سے جو ہے نا فریکچر ہیلنگ کرتے اس کے علاوہ دوسری ایڈکشن الکہولزم وہ چیزیں بھی فریکچر ہیلنگ کو پروینٹ کرتی ہیں درد کی دوئیوں کا بیجا استعمال درد کی انجیکشن کا بیجا استعمال فریکچر ہیلنگ کو روکتا ہے اس کے علاوہ کئی بیماریاں جو کہ سارے جسم کو متاثر کرتی ہیں جیسا کہ ہیپیٹائٹس ڈائیبیٹیز ملائٹس یہ بیماریاں بھی فریکچر ہیلنگ میں اثر انداز ہوتی ہیں اور جسم میں کینسر یا کسی میجر بیماری کا موجود ہونا یا کسی میجر سرجری کے بعد بون ہیلنگ کا عمل سٹاپ ہو جاتا ہے اس طرح کنکلوڈ کریں گے کہ ایک متوازن غزہ کیلشیم کا استعمال ویٹیمن ڈی کا استعمال اور ایڈیکویٹ فیزیو تھرپی بون ہیلنگ کو پرموٹ کرتی ہے جبکہ سموکنگ آوائیڈ کرنا اور الکہولزم اور اس طرح کی دوسری ہیبیٹس کو آوائیڈ کرنا بھی بون ہیلنگ میں پرموٹ کرتا ہے فیزیو تھرپیس اور آرثوپیٹس سرجنز کی نگرانی میں بون ہیلنگ کو مونیٹر کیا جا سکتا ہے اور بون ہیلنگ کو جلدی اچیو کیا جا سکتا ہے تینکیو